السلام علیکم ویورڈز ایم سید اللہ خان ایک مددہ پھر آپ کی چینل بر حاضر ہوں ویورڈز آج جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ کریشنز آف ورڈ کی حوالے سے ٹینسز کی حوالے سے ٹوپک ایز کمبینیشن آف ٹینسز کمبینیشن آف ٹینسز مینز کس ٹینس کے ساتھ کون سی ٹینس کو کمبائن کرنا ہے اور کیسے کمبائن ہوگا آج انشاءاللہ یہ ہم سیکھیں اس میں اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مارکس ڈیڈیکٹ ہو جاتے ہیں یہ چیز جو آج میں سکھا ہوگا یہ صرف 9,10 1st year 2nd year only graduation تک نہیں انشاءاللہ یہ آپ کو CSS کے exam میں بھی کام آئے گی توجہ رہے ادھر اکثر ہم غلطیاں کر جاتے ہیں جس میں یہ نمبر ہمارے ڈیڈیکٹ ہو جاتے ہیں تو آج انشاءاللہ کوشش ہے ہماری سب سے پہلے دیکھیں کہ combination of simple past اور past continuous یا past perfect ان دو ٹینس کا کمبینیشن کب اور کیسے ہوتا ہے آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھنا ہے ویڈیو ویڈیو پاس سیمپل پہلے آئے گا پھر پاس کنٹیوز آئے گا جب وائل ہوگا تو وائل کے بعد ہمیں پاس پاس کنٹیوز آئے گا سپوز ابھی میں اس کی اگزیمپل دوں گا آپ کو آپ دیکھتے جائیے دیکھیں چلیں اگزیمپل بھی ساتھ دیتے جائے سب سے پہلے پاس سیمپل وائل وائل کے بعد پاس کنٹیوز فرام کنٹیوز ٹا ملک Angela شماوز ش 죄ب ہم وائل 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 ہی بارد مینہ لکش میں دوسرا ھ وائل سو سٹال اس choosing سٹیلنگ بکس جب وہ کتابیں چنا رہا تھا تو میں نے اسے دیکھ لیا اب دیکھیں آئی سا ہم وائل ہی وہ سٹیلنگ بکس سٹیلنگ بکس اب اس میں کمبینیشن دیکھیں بلکل کلیر کمبینیشن آپ کے پاس یہاں پاسٹ ہے ٹھیک ہے پاسٹ سمپل اور یہ رہا آپ کا پاسٹ کنٹینیوز تو اس سنس میں جب ہم کوئی ٹیز استعمال کریں گے جب وائل بیچ میں آ رہا ہوں یہ دیکھ گی وائل وائل از کنجنکشن کے دو اپنیاں استعمال ہو رہا تو اب ہم کیا استعمال کریں گے پاسٹ کنٹینیوز آئی سا ہیم وائل ہی وہ سٹیلنگ بکس اوکے گیٹھے ناؤ نمبر ٹو پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ سمپل دونوں ایک ہی جیسے چیزیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے یاد رکھیے پاسٹ پرفیکٹ پہلے کب آئے گا اور پاسٹ پرفیکٹ بات میں کب آئے گا یہ دیکھیں دیکھیں اگر بیفور ہے تو بیفور سے یاد رکھیے اگر بیفور ہے نا سن ٹینس میں ٹینس میں کمبائن کرنے کے لیے تو بیفور سے یاد رکھیے پاسٹ پرفیکٹ بیفور ہو جائے اور اگر آفٹر ہے تو آفٹر سے یاد رکھیے پاسٹ پرفیکٹ آفٹر ہو جائے تو یہ کمبینیشن ہے پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ سمپل کا پاسٹ سمپل اور پاسٹ پرفیکٹ کا جیس سرپوس ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پہنشنے سے پہلے مریض مر چکا تھا ڈاکٹر کے گرید اب دیکھیں ہے اب دیکھئے یہی چیز سمجھانے کے آپ کو کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کلیر ہو جائے سنس the passion had died had died کیوں کیونکہ یہ before ever اگر before آ جائیں تو اب ہمارے پاس کے آگر the doctor came یہ جو ہمارے پاس ہے یا work کی second form ہے past simple ہے اور یہ past perfect ہے لفظ before اگر آ جائیں یہی چیز سمجھانے کوشش کر کہا ہوں تو پھر ہم کیا استعمال کریں گے ہم پہلے past indefinite ستعمال پاس perfect استعمال کریں بعد میں past simple استعمال کریں یا simple past get it اب دیکھئے ایک sentence ہو رہے کہ جیسے اس میں past simple پہلے اور past perfect بعد میں after آجائے تو after آجائے تو past perfect بعد میں ٹھیک ہے just suppose کوئی بھی sentence ہے سکتے ہیں آفٹر کا آجائے تو ہم یہ لے سکتے ہیں ہی کمپلیٹید his essay ofrast after Okay, he had done his work بھیجا کچھ بھی بھی سکتے ہیں جب سب ہے تو اب آجائے ساں ہوں نے کہے ہیں آجائے della آجائے 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 finished his lunch l-u-n-c-h lunch اب دیکھیں he saw him after he had finished his lunch یا i saw him after he had finished the lunch میں نے اسے دیکھا after یعنی اس کے lunch کر لینے کے بعد اب میں نے اسے lunch کر لینے کے بعد دیکھیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آفٹر تو آفٹر جب آئے گا تو کرنے کے بعد پہنچنے کے بعد دیکھیں میرے پہنچنے کے بعد میرے پہنچنے کے بعد وہ ایک انہوں نے یہ کام کیا تو اس میں پاس پرفیکٹ اور اس میں پاس سمپل تو یوں دیکھ لیں جی اس کی کمبینیشن یاد آرہی اچھا ایک کمبینیشن اور ہوتی ہے جو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں جی سپوز جس میں ہمارے پاس ایک کلوز ہوتا ہے دیکھیں اور ایک کلوز ادھر آتا ہے ٹھیک دو کلوز ہوتا ہے لیکن بیچ میں اس کے اگر آجائے جسٹ ایز جی یو ایس ٹی جسٹ ایز اگر جسٹ ایز کا یہ کنجنکشن آ رہے فریز آ رہا ہے ٹھیک ہے جسٹ ایز اب کیا ہوگا اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایس آئی ایم پی ل ای سیمپل پاس اسنمال ہوگا بھٹا سیمپل پاسٹ اور یہاں پہ بھی ایس آئی ایم پی ل ای سیمپل پی ایس ٹی پاسٹ دونوں طرف اب سیمپل پاسٹ اسنمال ہوگا اب یہاں پہ ہمارے پاسٹ یعنی پاسٹ انجدہ رہتہ ہی دوروں تھا اسنمال ہوگا اس کی جاتا دی تا ہوں میں آپ کو یہ سپوز سیمپل پاسٹ یہ جو جسٹ اس ہے نا تو جب جسٹ اس آجائے گا تو دونوں طرح پاس سیمپل اس استعمال کیا جائے گا آفٹر یہ ابھی بہت سی اگزیمپلز ہے ہم تو ابھی میں دیو دیتا ہوں لیکن پہلے اس پر فکس کر لیجئے سیمپل پاسٹ اب دیکھیں جسٹ اس اکر آگیا اب دونوں طرح پاسٹ سیمپل پاسٹ ہے سپوز جیسے میں لکھتا ہوں دونوںéra جسтак جس 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 جیسے ہم گھر سے بہار نکلے یعنی ہم نے گھر کو چھوڑا left the house so کیا ہوگا it began to rain بارش رو اب دیکھیں it began to rain just as we left just as we left the house جیسے ہم اس کو set out بھی کہ سکتے ہیں just as we set out یوں بھی کہ سکتے ہیں تو just as کم استعمال ہوگا جب ہم پاس دونوں طرف past simple استعمال ہوگا یہ دیکھ رہی یہ بھی past simple ہے work کی second form یہ بھی past simple ہے آج کی lecture میں جو ہم نے سکھا وہ یہ کی combination of tenses دیکھیں combination of tenses میں آج ہم نے چار combination سکھے انشاءاللہ next class میں next video میں انشاءاللہ we will learn more and further please keep watching and just subscribe my channel and convey as much as you can thank you so much شاہد رہی آواز رہی اللہ حافظ af белم 우 شاہد رہی موقف شاہد رہی ڈ overweight